موسیقی جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا زو اور سب سے پرانے زوز میں اس کا شمار ہوتا ہے بہت انپورچنیٹلی چیزیں ابھی تھوڑی سی یہاں پر اس طرح سے اچھی نہیں ہیں جانوروں کا جس طرح سے خیال ہونا چاہیے وہ نہیں ہے پھر مہنگائی اتنی زیادہ ہے دیوزر ٹائم جب یہاں پر جو مختلف لوگ تھے وہ جانوروں کو گود لیتے تھے ابھی اس کا رجحان مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے سو جانوروں کی منٹننس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے ان کی خوراک کو کس طرح سے منج کیا جا رہا ہے اور ایک جو ہم ایلمنٹ اکثر دیکھتے تھے کہ صفائی ستھرائی کو اوورال زو میں کہ جس کی نہیں ویسے بات کریں وہ خیال نہیں رکھا جاتا تھا سو ابھی اس کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر ابھی ہم بات کریں گے we are having in our show کرن سلیم جو کہ deputy director زو ہیں کرن thank you so much and good morning سو سب سے پہلے تو یہاں سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ اس وقت زو میں آپ کے پاس بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے میں تو یہ کہوں گی کتنے جانور کتنے پرندے ہیں ٹوٹل جیسا کہ ابھی آپ نے خود بھی ذکر کی ہے ایک قدیم تاریخی ادارہ ہے اور ہمارا تاریخی ورثوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اٹھارہ سو بہتر سے یہ قائم ہے اور اس وقت اس کا جو آغاز تھا ایک ایوری کے طور پر ہوا تھا مگر گزرتے وقت کے ساتھ اس میں نہ صرف خالی پرندے بلکہ دوسرے جانوروں پہ بھی تعداد شامل ہوتی چلی گئی اس وقت ہمارے پاس ایک سو چار اقسام موجود ہیں اور تقریباً گیانہ سو کے قریب مختلف جانور اور پرندے موجود ہیں اس میں جو سپیشلی ہمارے پاس جو ہیں میمل برڈ ریپٹائلز اور خاص طور پر ابھی پچھلے سال ہی نے ایک چھوٹی سی ایک ویریم فسیلیٹی کا آغاز کیا گیا تھا تو یہ تمام ویرائیٹی ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمارے وزیٹرز ہیں جو بچے ہیں جو آتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک ایک اور چیز بتائیے گا کہ جس طرح سے ایک ٹائم تھا میں نے خود بھی جب بھی زو کو وزیٹ کیا تو وہاں پر جو جانور تھے ان کو بہت جدہ گود لیا جاتا تھا اور پھر ان کا جو خرچہ ہوتا تھا جس نے بھی گود لیا ہوتا تھا وہ وہی بیر کرتا تھا خوراک کا اور ان کی جس طرح سے بھی حفاظت ہوتی ہے سو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں مہنگائی کی وجہ سے کم ہو گئی ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہیں کہ لوگوں کا رجحان کم ہو گیا جو بالکل یہ ایک زو کا اینمل ایڈاپشن پروگرام تھا جس کے تحت آپ جانور کو گود لے سکتے ہیں اور اس کا مقصد صرف تھا پبلک اویرنس اینڈ پبلک انوالفمنٹ کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ بچوں کو آپ ایک اونرشپ ان میں ڈیولپ کرتے ہیں تو بچے اس کو زیادہ خیال رکھتے ہیں اور وہ جو بانڈنگ ہے ہم جو وائل لائس کے ساتھ بچوں کی بنانا چاہتے ہیں وہ اس پروگرام کا مقصد تھا اور اس میں یہی تھا کہ جب آپ گودھ رکھتے ہیں آپ اس کا نام رکھتے ہیں آپ اس کے لیے برڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ اس کے لیے اس کی ایکٹیویٹی کوئی سوچتے ہیں انریچمنٹ کی طرح خصوصی طور پر خیال کرتے ہیں تو اس میں بالکل یہ ہمارے پاس مختلف ادارے شامل رہی ہیں اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کا جو ون سول پرپس تھا وہ ہے پبلک اویرنس اینڈ چلرن انوالپمنٹ اس میں منی میکنگ دوسرے نمبر پر آتی ہے اگر کوئی جانور گودھ لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا اس کو جو فود ہے وہ لہورد اسی طریقے سے دے رہا ہے لیکن دیفنیٹلی جیسے اس کا مقصد پبلک اویرنس تھا تو اس میں دیفنیٹلی مہنگائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رچھان اس حوالے سے کم ہوا ہے کیونکہ ظاہر بیسکس کی طرف لوگ پہلے زیادہ جاتے ہیں اویرنس جو اس میں ایڈاپشن والا جو فیکٹر ہے یہ خاص طور پر کوویٹ کے بعد سے ہم نے اس میں بہت زیادہ کمی دیکھی ہے اچھا یہ جو آپ کہنے ہیں پبلک اویرنس کے لیے تو آپ لوگوں کو ایڈاپشن کے ذریعے جانوروں کے ایڈاپشن کے ذریعے کس حوالے سے آپ چاہتے تھے مطلب زو کی مینجمنٹ کے لوگوں کو اویرنس ہو دیکھیں اس میں سمپل سا یہ ہے کہ جب آپ کسی چھیر کے بچے کو اگر میں کہتی ہوں یا ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی ٹائگر کو یا کسی اور ہیرن کے بچے کو جب ہمیں ڈاپٹ کرتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سیڈنگ ایکسپنڈیچر ہیں اس اینمل کے پر سپیسیفک پیریٹ وہ جو بندہ یا ارگنائزیشن ہے یا انڈیویجول وہ پی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ فرنج بینیفٹس دیے جاتے ہیں آپ اس اینمل کا نام رکھ سکتے ہیں آپ کے کامپلیمنٹری وزٹس ہوتے ہیں آپ جب چاہیں اپنے جو زو ٹائمنگز میں اپنے اینمل کو وزٹ کر سکتے ہیں اس اینمل سے ریلیٹڈ آپ کو اپنا پلان دے سکتے ہیں اگر وہ ہمارے لیے سوٹیبل ہو اگر اینمل کی کنڈیشنز اس طرح سے ہوں تو ہم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں پلان سے مراد یہ کہ جیسے اینمل انڈیشمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں یا اینمل ریلیٹڈ کچھ ڈیز آتے ہیں تو اس کے اوپر سپیسپکلی وہ ہمارے جو مہمان وہ ہمارے پیرنٹس فوسٹر پیرنٹس جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے وہ اس ایکٹیویٹیز میں شامل ہو سکتے ہیں تو یہ ایک کنیکشن ہم بنانا چاہتے ہیں بچوں کا with the animals to this animal adoption program اچھا جب آپ نے یہ بات کیا نا اینمل انڈیشمنٹ پلانز کی اور ایکٹیویٹیز کی تو اس میں کس قسم کی ایکٹیویٹیز یہ مزارہ ایگر ہوئیوں جاننے میں کہ جانوروں کے لیے ڈیزائن کی جاتی تھی اور اگر ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی آپ لوگوں نے پلان کی ہے یا جنہوں نے اڈاپٹ کیا انہوں نے پلان کی ہے تو اس میں جنگلی جانور بھی آتے تھے جیسے شیر وغیرہ جو خطرناک جانور ہیں یا یہ وہ جو فرینڈلی ہوتے ہیں جن سے کوئی خطرہ اس طرح سے نہیں ہوتا پھر وہ ایکٹیویٹیز کس نویت کی ہوتی ہیں بلکل وہ اس طرح سے ہوتی ہیں جیسے میں آپ کو بکاتی چلوں کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں آلیف بابونز جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے گئے تھے فراما سکول تو اس حوالے سے انہوں نے کچھ اس کے لیے ہمیں پلانز دیئے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے بیچ میں جھولے ہوں یا اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو اور اس طرح ہم نے انشور کیا تھا کہ اینیمل سیفتی کو مدد نظر رکھتے ہوئے کچھ نئے جھولے ہم نے انسٹال کیے تھے کیونکہ منکیز ہیں ان کو اپنی ایکٹیویٹی اس طرح کی بڑی لائیبلی سے ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور وہ بیری ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس طرح کی کچھ چیزیں یا جھولے یا کوئی پلیٹ فارم اینیمل کے لیے کوئی نئی چیز وہ ہم اس میں انسٹال کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک ویسے بھی روٹین کا پروسس ہوتا ہے لیکن once اگر کسی نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے تو وہ اس کو because that is their baby تو وہ آپ اس کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں آپ اس کو پوری dedication کے ساتھ ایک love, care یہ تمام factors اس میں شامل ہو جاتے ہیں ہم تو ان already ان چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں لیکن again ہم جب چاہتے ہیں کہ جی زود بہتر ہوں تو اس میں جتنے لوگ شامل ہوں گے ہماری جتنی community اس میں مل کر کام کرے گی اس میں زیادہ اس میں ہمیں بہتر نتائج مل سکتے ہیں ایک ایک اور چیز جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں animal adoption کے جو طریقے ہیں مختلف تو لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا کوئی monetary فائدہ بھی ہوتا ہے کوئی financial gain بھی ہوتا ہے یا صرف ایک اچھی activity کے طور پر hobby کے طور پر plus جو آپ نے کہا کہ ان کے complimentary visits آپ لوگ کروا دیتے ہیں سو اگر تو وہ friendly جانور ہے اور اس سے کسی کو خطرہ نہیں کسی بھی انسان کی جان کو سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کوئی time وقف کریں اور وہ آ کر اپنے animal کو hold کر سکیں ان کے ساتھ play کر سکیں time spent کر سکیں ایک تو ہوتا ہے نا cage کے باہر سے دیکھنا ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ time spent کریں physically animal کے پاس جائیں سو اس طرح سے بھی آپ allow کرتے ہیں if the animal is friendly اس میں definitely دیکھیں wild animals ہیں ہم کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بہت friendly ہیں یا جو frequent interaction ہے اس میں ہم نے public security کو بھی insure کرنا ہوتا ہے اور animal security کو بھی insure کرنا ہوتا ہے yes for a certain period of time آپ animal کو let's suppose شیر کا بچہ ہے تو آپ اسے pat کر سکتے ہیں آپ اسے کجیدہ کرید سے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو separate رکھا ہو مدر سے so yes we give them the opportunity to look closely or to work closely with them but at a still at a certain age لیکن for certain animal it is not possible جیسے اگر ڈیر ہیں ڈیر میں یہ ہے دوسرے animals میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اگر آپ اس کو hold کرتے ہیں human touch آ جائے human smell آ جائے animal میں تو mothers ان کو attend نہیں کرتی تو ہم نے یہاں پر animal welfare aspect کو مدھے نظر رکھنا ہوتا ہے لیکن اس میں ہم یہ maximum جو ہم ایک اپنے آنے والے جو ہمارا ڈاپٹر ہے اس کو موفر کر سکتے اس میں یہی ہے کہ آپ اس animal کا name رکھ رہے ہیں آپ اس کے enclosure کے اوپر نام لکھ کے لگاتے ہیں کہ this animal is named never this cub is named this by this آپ کا نام بھی انگلوئر کے اوپر آ رہا ہے کہ you have named it اور اس کے ساتھ جو complimentary visits ہیں آپ جب چاہیں آپ زو کو visit کر سکتے during that period you can come daily so this is one of the most important benefits خاص طور پر بچوں کے لیے جو جن کا رجحان ہوتا ہے جن کا شوق ہوتا ہے زو جانے کا ان کے پاس ایک وجہ بھی ہوتی ہے کہ یہ تب تک ہوتا ہے جس طرح اگر میں کوئی animal وہاں پر adopt کرنا چاہوں تو وہ certain period of time یا اس time تک ہوگا جب تک میں اس کا خرچہ برداشت کریں اور اگر میں نے وہ کرنا چھوڑ دیا تو پھر وہ میرے پاس فیسلیٹیز ختم ہو جائیں گی ایک یہ چیز پہلے اس کا جواب دے لیں پھر آگے بڑھتے ہیں یہاں سے یہ بالکل یہ اسی طرح سے ہوتا ہے لیکن اس میں ہم نے اس کو بہت open رکھا ہے لیکن آپ چاہتی ہیں کہ آپ اس animal کو ایک سال کے لئے adopt کریں لیکن کئی دفعہ بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کرنا تو share adopt ہے لیکن اس کے لیچرز وہ نہیں کر سکتے تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں you can adopt it for 15 days آپ اس کو 10 دن کے لئے کر سکتے ہیں اس میں آپ اس animal کو دیکھ رہے ہوں آپ اس کے متعلق میں جان رہے ہوں کہ یہ میرا animal ہے اس کیا عدات ہے ہم keeper stock اس پر رکھتے ہیں کہ بچے اپنے animal کے متعلق keepers maximum information لے سکتے ہیں ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں یہ مختلف activities ہوتی ہیں اور there is no time limit for this you can adopt it for two years you can adopt it for two days also بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا ایک ایک اور چیز یہاں پر یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ابھی recently کوئی اضافہ ہوا ہے جانوروں کا کوئی نیا جانور آیا ہو چڑڑیا گھر میں یا کوئی نیا پرندہ آیا ہو یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے میں اس کو ضرور آپ کی چینل کی وساط سے جو بیورز ان کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں کوویٹ کے بعد سے جو جب انٹرنیشنل سینیریوز چینج ہوئے امپورٹ ایک سپورٹ ایک مشکل مرحلہ بن گیا ہے آپ آنیمل کو آسانی سے امپورٹ نہیں کر سکتے لیکن اب ہماری جو اس سال کی جو ہماری ریزیویوشن ہے اس میں یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ چیکٹر کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور اس میں کیونکہ اگر ہم باہر سے آنیمل مگوانا مشکل ہو رہے تو ہم جو ہمارے پاس لوکل اپرچونٹیز ہیں ان کو ایکسپلور کریں اور آنے والے ٹائم میں ہماری کوشش ہو کی کہ کچھ نئی ویرائیٹیز یہاں پر ہمارے جو وزیٹرز آ رہے ہیں ان کو نظر آئیں اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ جو بچوں کا ایک بہت اہم سوال ہوتا ہے وہ پہنچی میں اور اس کو اس طرح سے نوٹ پکڑانا اور وہ اپنی جو ہوتی ہے سون کہتے ہیں اس کو اس میں اس کو ہولڈ کرنا اور پھر اپنے مالک کو دینا تو بچے یہ چیز بہت مس کرتے ہیں تو ابھی آپ کا کوئی ہے اس طرح سے مینجمنٹ کا پلان سوزی کو جہاں پر ہمارے وزیٹرز خصوصاً بچے مس کرتے ہیں وہاں پر ہم بھی اس کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں ہماری کوشش جب اس کی ڈیت ہوئی اس کے بات سے ہی یہ رہی ہے کہ ہم اس کو ایڈ کر سکے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں کوویٹ کے بعد سے ملکی لیکن جیسے میں بتایا ہماری کوشش ہے کہ ہمارے زو میں جتنے آنیمل موجود ہیں وہ پروپر ایک پیر میں ہوں اور ہم اس سال میں کچھ نئی سپیشیز بھی اس میں آٹ کر لیں تو ہم آئیں گے اس سال میں ہمارے پاس انہیں کچھ نیا دیکھ نیا اچھا اچھا ہوتا ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں پر آنیمل 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 کیا جائے کچھ یہ ہوتی ہے جب آپ پیر میں آنیمل رکھ رہے ہیں ان کے اپنے بچے بھی ہوتے ہیں اور نسل آگے بڑھتی ہے یہ اضافہ ابھی ہے لاہور زو میں ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو اس کی ریشو کتنی ہے جی بلکل اس میں آپ کو بتاتی چلوں ہر آنیمل کا ایک اپنا بریڈنگ سیزن ہے جیسے ابھی ہم اگر ابھی کی بات کرے تو یہ برڈ بریڈنگ سیزن شروع ہو چکا ہے اور یہ ہمارا چلے گا تل آگست اور تقریبا ہمارے پاس اگر ہم آداد شمار کی بات کریں تو ہمارے پاس پورے سال کی جو بریڈ جو پوٹل رہی ہے تقریبا چھے کو رکھنے کی تو کی پوٹل ایمیل سو ایک کلیمیٹڈ ہے مہدود ہے کیا کوئی بیچ بھی دیتے ہیں یا اپنے پاس رکھتے ہیں پھر اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑتا ہوگا کیا ہوتا ہے بہت زبردست سوال ہے اس حوالے سے میں بتاتی چلوں پنجاب وائیل پروسس کانٹینیو رہتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی سپیشی زیادہ ہے تو ہم اس کو دوسرے پارک میں پھیج دیتے ہیں ہمارے پاس ہم نے اس آنیمل کو پیئر کرنا ہے ہمارے پاس اس کے میل کی کمی ہے تو ہم اس پیشن لے سلسلہ رہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیزن لیں فیزن ابھی جب سیزن آئے گا تو آویل ہوں گے چیزیں پبلک سیل آؤٹ ہوتی ہیں چیزیں دوسرے پارک سن بھیجی جاتے ہیں کیونکہ ہم ڈیفنیٹلی اس سے نہیں جا سکتے اگر آپ اس مینٹین دی فوڈ آف آل دی اینیمل کیا اس میں کبھی کوئی چیلنج آیا لہور زو انتظامیہ کو بکیز اے دی وز ٹائم جب بہت زیادہ شکایات آتی تھی کہ جانوروں کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق خوراک اس طرح سے زو میں مہیا نہیں کی جاتی فرنڈ آتا ہے اس ڈیلی بیس پہ راشن کو ایک راشن کمیٹی ہے جس میں اس کی قوالیٹی اور کونٹیٹی دونوں کو انشور کرنا ہوتا ہے اس کو دیلی بیس پر بصول کیا جاتا ہے پھر اس کو پر پر پہنچ رہا ہو ہمیں اس میں ہلپ آؤٹ کرتے ہیں دوسرا پوائنٹ اور ابھی اس طرح سے کوئی جس سٹوئیشن ہے لاک آف فن اس طرح سے نہیں ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ کرنس سلیم شو میں موجود تھی اور زو کے ابھی کیا کیا انیملز آ چکے ہیں یا مزید کیا کیا ان کے ارادے ہیں اس حوالے سے کر رہی تھی میں نے سیگمنٹ